بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ توست وزیز ساتھیو ہم آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا تھا بابری مسجد پر اس گول لے کر آل انڈیا مسلم پرسنل لابورڈ کی ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے لخناؤ کے اندر جس میں کہا گیا ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا فیصلے کے خلاف داخل کریں گے پرن وچار یا چکا پرسنل لابورڈ آل انڈیا مسلم پرسنل لابورڈ کی لخناؤں میں قریب تین گھنٹے کی بیٹھک کے بعد سدسیوں نے آئیودیا پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر پرن وچار یا چکا دار کرنے پر سہمتی جتائی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے سپریم کورٹ کے نینے پر بھی انگلی اٹھائی ہے بیٹھک کے بعد پریس کانفرنس میں بورڈ کے سدسیوں نے میڈیا کو سمبودت کیا سید قاسم رسول علیہ السلام کے ساتھ بابری ایکشن کمیٹی کے سید جیک زفر یاب جلانی نے میڈیا کو سمبودت کیا انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لابورڈ پرن وچار یا چکا داخل کرے گا آئیودیا معاملوں کو لے کر آل انڈیا مسلم پرسنل لابورڈ ریویو فائل کرے گا آل انڈیا مسلم پرسنل لابورڈ کی آج قریب تین گھنٹہ چلی بیٹھک میں پیٹھالیس صدی سے موجود تھے آئیودیا پر سپریم کورٹ سے فیصلہ بورڈ سنتوشٹ نہیں ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لابورڈ کی بیٹھک رویوار کو ممتاز پی جی کالیج ڈالی گنج میں ہوئی بیٹھک کے بعد پریس وارتہ میں بورڈ کے سچیو زفریاب جلانی نے بتایا کہ مسلم پرسنل کو سپریم کورٹ کا فیصلہ منظور نہیں ہے اس میں ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ہم آئیودیا میں نئی مسجد کے لیے نہیں گئے تھے وہاں پہلے سے ستائیس مسجد ہیں مسلموں نے بابری مسجد پر اپنے حق کے لیے مقدمہ دائر کیا تھا جلانی نے کہا کہ بابری مسجد کی اویج میں پانچ اکر زمین ہم نہیں لے سکتے اسلامی شریعت میں بھی ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم مسجد کے بدلے میں زمین یا کچھ بھی لے انہوں نے کہا کہ دیوقتہ راجع دھون کے مطابق ہم تیس دن کے اندر پرن وچار یاج کا داخل کر سکتے ہیں اس معاملے کے سبی پاکسکاروں کے پاس یہ ادھیکار ہے اس پیٹک میں بارڈ کے کاری سدیسی مولانا خالد رشید فرنگی محلی کے سات بارڈ اپا دیکس مولانا جلال الدین عمری محیلا ونگ کی سنیوجک ڈاکٹر آسمہ زہرہ بارڈ کے مہا سچی مولانا ولی رحمانی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اے آئی ایم آئی ایم کے پرمخت تتھا حیدرباد سے سانسد اسد الدین اویسی تتھا ادھیکس جمعیت علماء مولانا عرشد مدنی ممتاز کالیج پہنچے